جو ابرکات ہو کیا جاتا ہے جب اس کے لیمٹ اپلائی کرتے تو اس کا کوئی نہ کوئی آنسر آتا ہے کیا آنسر آتا ہے L اب یہ L کیا ہوگا 0 ہو سکتا ہے نیکیٹیو نمبر ہو سکتے ہیں پازیٹیو نمبر ہو سکتے ہیں یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ L انفینیٹی کی طرف بھی جا سکتا ہے تو آپ کو پاس اس کا مطلب ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی سیکونس دیا ہوتا ہے تو سیکونس کی این ایتھ ٹارم ہمیں دی ہوتی ہے اب اس این ایتھ ٹارم کے اوپور جب ہم لیمٹ یوز کرتے ہیں تو اس کا ریزیلٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا ہم ون بی ون آگے جا کے اسے ڈسکاس کرتے ہیں تھیورم نمبر ون میں دیکھیں تو جب آپ نے لیمٹ ایکس اپروچس تو انفینیٹی ایف آف ایکس ایکول تو ایل اینڈ ایف آف این ایکول تو این این ایس این انٹیجر این ایف آف این اپروچس تو انفینیٹی این ایکول تو ایل تھیورم نمبر ون کے اوپ بہت خاص پوائنٹ لکھا گیا ہے اس میں میں آپ کو کچھ پوائنٹس کلیر کر دوں دیکھیں آپ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنے کالیج سے لے کے گھر تک ہر جگہ جو ہے وہ آپ سچ بولتے ہوئے جا رہے ہیں آپ اپنے کالیج سے گھر تک ہر جگہ آپ سچ بولتے ہوئے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ درمیان درمیان میں جگہوں پہ اگر پوچھا جائے کہ آپ نے تین نشان لگائے ہوئے ہیں کالیج سے گھر تک پہلے نشان پہ دوسرے پہ اور تیسرے نشان پہ دیفنیٹلی آپ نے سچی بولا ہوگا کیونکہ آپ نے پورے رستے سچی بولا تو میرے اس پائنٹ کو سمجھئے گا کیونکہ آپ کو ایم سی کیوز میں یہاں پہ یہ بہت خاص ایم سی کیوز ہوتا ہے تو اگر آپ نے کوئی بندہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر جو ایف آف ایکس ہوتا ہے یہ کنٹینیوٹی کو شو کرتا ہے یعنی کہ سارے پاتھ کو شو کرتا ہے لیکن جو لیمٹ اے این لکھا ہوا ہے یہ جسٹ ان پائنٹس کو شو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے دوسرے نمبر پہ ایک اور اگزمپل میں آپ کو دے دوں جس سے آپ آسانی سے سمجھ جائیں ہم کہتے ہیں کہ ایک بندے کی عمر ساٹھ سال ہے اس نے بیس سال کی عمر میں چالیس سال کی عمر میں اور ساٹھ سال کی عمر میں سچ بولا عمر میں ان کے جب بیس کا تھا اس پورے سال سچ بولا جب چالیس کا تھا وہ پورے سال سچ بولتا رہا اور ساٹھ کا تھا پورے سال سچ بولتا رہا تو اس کا مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سچا تھا کیوں کہ ہم نے اس کے تقریبا صرف تین سال چیک کیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تین سال سے مناہد ہے کہ لیمٹ این ابرجسٹو انفینیٹی اے این ایکول ٹو ایل تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بزرگ جو ہے وہ صرف اے سے لے کے سکسٹی تک تھو اوٹ سچ بولتا رہا تو اس کا مطلب ہے لیمٹ ایک سندھignant انفینیٹی ایف اف ایکس ایکول ٹو ایل تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایف اف ایکس ایکول ٹو ایل ہو جائے تو پھر لازمی ہوتا ہے کہ لیمٹ این ابرجسٹو انفینیٹی این اکول ٹو ایل یعنی کامپلیٹ پورے کے پورے اگر ٹھیک ہوں تو اس کا مطلب ہے ان میں جو کچھ پائنٹ تو ہم نے جو سٹاپپ کٹا کر کے پوچھ لے کہ اگر limit in a bridge to infinity an equal to l ہو تو کیا limit x of bridge to infinity f of x equal to l ہوگا آپ کہیں گے ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی اوکے اس کے بعد ہمارے پاس ہے theorem number two ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی an کوئی sequence دیا ہو اور وہ اگر zero کے equal ہو absolute values کی zero کے equal ہو تو بغیر absolute کے بھی وہ لازمی zero کے equal ہوگا یہ point یاد رکھئے گا یعنی کہ اگر کوئی point آپ کو absolute equal to zero دے رہا ہو تو پھر وہ بغیر absolute کے بھی zero دے گا یہ آپ کو بتانا چاہیے next one ہے ہمارے پاس ہے لیکن یہ limit in a bridge to infinity کے لیے اور اس کا reciprocal بھی true ہوتا ہے یعنی کہ اگر وہ بغیر مارڈ کے zero ہے تو مارڈ کے ساتھ بھی zero ہی ہوگا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے reciprocal ہیں تو ویسے ہم اس سے نتیجہ یہ نہیں نکالیں گے reciprocal ہیں لیکن اس سے ضرور نتیجہ نکالیں گے کہ an جو ہے اس کا مارڈ اگر zero ہو تو اس کا مطلب ہے کیونکہ بلکہ اس کا reciprocal true نہیں بھی ہو سکتا وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے absolute کا مطلب ہوتا ہے دو طریقوں سے چیک کرنا بلکہ نہیں وہ تو single ہوتا ہے یعنی negative ہو یا positive ہو next one ہے ہمارے پاس ہے sequence ہے اس کا result یہاں نیچے دیکھ لیں جو کہ کیا لکھا ہو ہے the sequence r power in is convergent if اگر کوئی sequence r power in اگر وہ answer دیتا ہے minus one سے لے کے one کے درمیان اگر r کی value ہوگی and diverge fall r values of r یہاں پہ میں آپ کا points clear کروا دوں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں r جو ہے ایک قیمت ہے اور n کوئی number ہے جب r جو ہے one سے بڑا ہوگا تو کوئی number اگر one سے بڑا رکھ کے نا تو اس کی power کو بڑھاؤگے تو وہ بڑھتا رہتا ہے n جو ہے نا یہاں پہ کسی number کو show کر رہا ہے integer کو show کر رہا ہے تو آپ نے اگر n کی value بڑھاؤگے تو وہ number بڑھتا جائے گا تو اس کا مطلب ہے number کم کب ہوگا جب اس کی base جس کو r کہتے ہیں r اگر چھوٹا ہوگا چھوٹا کیس کے minus one اور one کے درمیان ہوگا یعنی اگر r آپ نے 0.5 لے لیا اور اس کی power بڑھائیں گے جب تو وہ کیا ہو جائے گا جو جو آپ اس کی power کو بڑھاتے جائیں گے تو وہ zero کے قریب جاتا رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسا سوال دیا limit n approaches to infinity r کی power n ہو تو اس کا انصر zero آتا ہے اگر r کی value one اور one کے minus one اور one کے درمیان سے لیں آپ کو میں نے سمجھا دیا کیونکہ وہ چھوٹا انصر دیتا ہے لیکن اگر آپ r کی جگہ one رکھ لیتے ہیں آپ r کی جگہ one رکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا result دے گا equal to one answer دے دے گا لیکن اگر آپ one سے value greater رکھتے ہیں one کے اوپر one سے greater رکھ لیں student تو پھر وہ result جو ہے آپ کو کیا دے دے گا یہ چلا جائے گا infinity کی طرف تو یہ نہیں ایک بڑا حاصل point اور بھی اس میں میں آپ کو یاد کروا دوں وہ یہ ہے کہ میں اس لیکچر کے اندر تمام mcqs discuss کروں گا جو sequencer series کے اوپر ہیں آپ نے ان کو اور سے سننا ہے اور ان points کو note down کر لینا ہے پھر آپ دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کا result بہت اچھا آنا ہے mcqs کے point of view سے یہ تقریبا 30 نمبر کے mcqs آپ کے paper میں آنے ہیں اس لیے اس کو سمجھنا ایک ایک point کو clear کرنا بہت ضروری ہے یہاں پہ آپ یہ mistake کر سکتے ہیں theorem number two کے result میں کہ یہاں پہ r less than equal to لکھا ہوا ہے converge کے لیے اور minus کے ساتھ equal to نہیں لکھا ہوا ایسی کیا reason ہے کہ minus جو ہے وہ نہیں ہے minus اس لیے نہیں ہے کہ minus جو ہے وہ alternating result دیتا ہمیں alternating mean کہ اگر آپ اس کی جگہ minus one کی power one رکھیں گے تو one آئے گا sorry minus one آئے گا اور two رکھیں گے plus one آئے گا تو اس لیے ہمیں minus one کے اوپر کوئی اتبار نہیں ہے اور one کے اوپر اتبار ہے اس کے اوپر جو بھی power لیں گے وہ ہمیشہ one ہی دے گا تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ r کی power n جو ہے وہ zero بھی آ سکتی ہے اور one بھی آ سکتی ہے ان دو cases میں باقی cases میں وہ diverge کر جاتی ہے یعنی r جو ہے minus one سے one تک کیا دے گی zero اور r equal to one پہ وہ one دے گی باقی case میں diverge کر جائے گی اوپسو کہ آپ نے یہ دونوں point note کر لیے ہوں گے theorem number three ہے important theorem ہے every bounded monotonic sequence is convergent اب student آپ کو پتا ہو یہاں پہ theorem میں دو باتیں بتا گئی ہیں اگر کوئی question monotonic بھی ہو اور bounded بھی ہو تو وہ converge کرتا ہے لیکن آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا ہر convergent sequence جو ہے وہ monotonic بھی ہوتا ہے اور bounded بھی تو آپ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے تو مطلب convergent sequence ضروری نہیں کہ وہ monotonic بھی ہو یا bounded بھی ہو لیکن ہر bounded بھی ہو اور monotonic کو تک convergent ہوتا ہے تو اس لیے یاد رکھئے گا کہ آپ کا جو sequence ہے وہ کیا ہے bounded ہے ہو اور monotonic اگر یہ دونوں conditionیں ہوں تو وہ convergent ہوتا ہے تو اس میں نیچے آپ کو ایک دیا گیا ہے جیسے ایک series دی ہو گیا یا a1 a2 up to a n تو اس series میں آپ کو دیا گیا ہے اس کو پہتے ہیں nth partial sum nth partial sum اس لیے کہتے ہیں اگر اوپر والی جو series ہے یہ infinity تک جا رہی ہے اور نیچے والی series n تک جا رہی ہے اگر series limit کسی خاص limit تک جا رہی ہو تو اس کو جتنی اوپر پاور ہوتی ہے اتنا partial sum کہتے ہیں اگر یہ اوپر n کی جگہ 10 آ جائے تو ہم اسے کہتے ہیں 10th partial sum اگر 50 آ جائے 50th partial sum کا حالی کا لکھا جاتا ہے اب student ہمارے پاس ہے اچھا یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے ایک بہت خاص بات آپ کو میں بتا دوں کہ ایک ہوتا ہے sequence کا converge یا diverge کرنا sequence student اس وقت converge یا diverge کر رہا ہوتا ہے جب sequence کا limit apply کرنے سے کچھ بھی جواب آ جائے infinity کے علاوہ یا undefined ہونے کے علاوہ تو sequence converge کر جاتا ہے لیکن series میں ایسا نہیں ہوتا series میں آپ کسی ایک series کی term کو یا series کی another term سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو converge کر رہا ہے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ converge کرتا ہے کیونکہ ہمیں series تو اس کا ہمیں نہیں بتا ہوتا کیونکہ series جو ہوتی ہے وہ خالی another term نہیں another term اور اس سے پیچھے والی term کا sum ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ rules ہیں جن کو ہم follow کرتے ہیں اور ابھی ہم وہ rule پڑھنے جا رہے ہیں اب ہم آتے ہیں student ہمارے پاس کیا ہے first rule وہ ہے geometric series یہ base provide کرتی ہے student آپ کو geometric series ہوتی کیا ہے اگر ایک ایسا سوال دیا ہو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں page number one پہ لکھا ہوا ہے a ar plus ar square plus ar cube یعنی ایک ایسی series ہو جس میں power بڑھتی جا رہی ہو تو اس کو ہم geometric series کہتے ہیں اور اس میں جو base ہوتی ہے وہ same ہوتی ہے اور اس کو ہم geometric series کہتے ہیں اب geometric series کب converge کرتی ہے کب diverge کرتی ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں تقریباً چار پانچ یہ میرے پاس total collection ہی یہاں پہ پانچ پیج ہی ہے اور اس کے اوپر تمام sequence اور series کو cover کیا گیا ہے آپ کے سلیبس کی تو اس میں یاد رکھیں کہ آپ کے points جو ہیں اپنے گوھر سے سننے ایک ایک point کو جو ہے نا ایک تھوڑے سے ویڈیو lecture کے اندر یا تھوڑے سے time کے اندر cover کرنا اور یہ point سے گٹھے کر کے آپ کو بتانا بہت ہی important ہے اور اس لیے آپ لوگوں کو جو ہے ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو سمجھنا ہے تو geometric series جو ہے وہ آپ سے سوال پوچھے جاتا ہے یہ کب converge کرتی ہے کٹ converge کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ geometric series basically r پہ depend کرتی ہے کس پہ depend کرتی ہے r پہ depend کرتی ہے اب r کا کیسے پہ جلتا ہے آپ کو جب سوال دیا ہوتا ہے اگر r آپ کا less than 1 ہے یعنی اس کا absolute value less than 1 mean اگر r کی value minus 1 اور 1 کے درمیان میں ہے اگر تو وہ جو series ہوگی وہ کیا کرے گی converge کرے گی اچھا میں پھر بتا دوں اگر r کی value less than 1 ہوگی تو وہ series کیا کرتی ہے converge کرتی ہے یہ point یاد رکھیے گا تو یہ آپ کے پاس ہے otherwise جو ہے نا اگر greater than equal to 1 آ جائے تو then the geometric series جو ہے وہ diverge کرتی ہے تو آپ کو میں نے ایک series جو ہے میں ابھی پہلے میں sequence کے بارے میں بتا رہا تھا اب میں نے series کے بارے میں پہلی چیز آپ کو بتا دی کہ آپ کو پتا کو پوچھتا ہے geometric series کیا ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں وہ series جس کی power بڑھ رہی ہو جیسے کہ میں لکھ دوں 2 کی power p جا 2 کی power 2 کی power x تو یہ جو series ہے یہ کون سی ہے geometric series ہے اس میں r جو ہے وہ جیسے 2 ہو گیا اور اس کی power جو ہے وہ x ہو گئی تو یہ ایک geometric series ہے اور جو geometric series ہوتی ہے 2 کی power میں لکھ رہا ہوں n تو یہ geometric series ہے تو اگر اس میں دیکھتے ہیں 2 2 جو ہے چکے greater than 1 ہے تو definitely یہ diverge کرے گی اگر یہ ہوتا ہے 0.5 تو definitely یہ converge کرتی ہے تو geometric series کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے theorem number 4 دیکھیں تو if the series آپ کو series دی ہوئی ہے n equal to 1 to infinity n is convergent then limit and approaches to infinity n equal to 0 یہ بہت important ہوتا ہے یاد رکھیں اگر کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ ایک series converge کر رہی ہے تو آپ کہیں گے کہ اس کی enough term لازمی 0 ہوگی تب ہی وہ converge کرتی ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا کہ اگر enough term 0 آ رہی ہو اگر enough term 0 آ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ series converge کرتی ہے لیکن اگر series converge کر رہی ہو تو اس کی enough term جو ہے وہ 0 لازمی ہوتی ہے اسی چیز کو student divergence test بھی کہا جاتا ہے divergence test کیا ہوتا ہے آپ سے کو پوچھتا ہے تو divergence test ہوتا کیا ہے تو آپ جواب دیتے ہیں کہ ساتھ divergence test یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ enough term کے open limit apply کریں تو وہ اگر zero نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ diverge کر جاتی ہے لیکن اگر وہ zero آئے تو اس کا مطلب ہے وہ converge بھی کر سکتی ہے اور diverge بھی کر سکتی ہے تو اس کو کہتے ہیں divergence test اس سے پتا یہ چلا کہ divergence test کچھ cases میں بتا دیتی ہے کہ diverge کرتی ہے لیکن یہ کبھی نہیں بتا سکتی کہ وہ converge کرتی ہے اور بعض دفعہ diverge کا بھی اسے سے ہی پتا نہیں چلتا تو اس لئے آپ کو divergence test کا پتا ہو یہ test ہمیشہ سب سے پہلے apply کیا جاتا ہے اس کے مطلب theorem number five ہے جس کو ہم لوگوں نے نام دیا ہے divergence test اس میں کہا گیا ہے کہ limit in approaches to infinity an does not exist if اگر یہ zero نہ آئے تو وہ series لازمی diverge کرتی ہے اب نیچے جا کے تو کچھ result دیئے گئے ہیں یہاں پہ دیکھیں equation number one دی گئی ہے two دی گئی ہے یہ series کا آپ کو پتا ہو یعنی constant کو buy لکھا جا سکتا ہے دو separate series کو separate کیا جا سکتا ہے یہاں پہ کچھ result ہیں اب ہم آتے ہیں بات کرنے لگے ہیں integral test کی student یہ چونکہ میں نے series کے بارے میں میری 13-14 minute کی ویڈیو ہو چکی ہے اس لئے میں اس کا next part بھی بناؤں گا ابھی چونکہ یہ lengthy ہو رہا ہے اس سے آگے ہم next ویڈیو میں discuss کریں گے thank you very much